بسم اللہ الرحمن الرحیم سطر و خط غلامی سے بتر ہے بے یقینی یہ درست ہے سلیم کے ہمارے معاشرے کی آج حالت یہی ہو چکی ہے کہ سینہ تمام داغ داغ پمبا کجا کجانہم لیکن چیچک کے علاج کے لیے ایک آبل پر پھاہا نہیں رکھا جاتا جسم کے اندر ایک جراسیمی خرابی ہوتی ہے اس کا علاج کر دیا جائے تو تمام زخم خود خود مندمل ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے کی ایک ایک خرابی کا الگ الگ علاج نہیں ہوگا اس کے مرکزی بگاڑ کا علاج ہوگا جس سے یہ لاتاد خرابیاں جن کی کسرت ہمیں آج اس طرح ڈرا رہی ہے کہ ہم ان کے علاج کی طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی سوال یہ ہے کہ یہ مرکزی بگاڑ کیا ہے یہ سوال بڑا اہم ہے اس لیے کہ اگر اس کی صحیح تشخیص ہو جائے تو پھر مرز کا علاج چندہ مشکل نہیں ہوگا مرکزی بگاڑ کے مطلق بھی میں تمہیدن یہی کہوں گا کہ تفصیلِ معنیِ غمِ الفت طویل ہے اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد ہے میرے نزدیک بگاڑ کے اس مرکزی نکتہ کے مطلق مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہماری قوم اپنے ظاہر و باطن میں بے حد دزاد کی زندگی بسر کر رہی ہے اس سے اس کے تشخص پرسنیلٹی میں تشتت و انتشار ڈسینٹی گریشن واقع ہو گیا ہے اس تشتت و انتشار کو منافقت یا ڈیول پرسنیلٹی کہتے ہیں یاد رکھو سلیم ایمان اسلام بھی اپنے نتائج رکھتا ہے اور کفر بھی اپنے نتائج رکھتا ہے لیکن منافقت کا نتیجہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتا تصور و خیال کا فریب عمل و کردار کا فریب اور یہ ظاہر ہے کہ جب زندگی یکثر فریب ہو جائے تو پھر کون سا گوشہ حیات ہے جو تعمیری نتائج کا حامل ہو سکتا ہے ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں اس پر ہمیں دل سے یقین نہیں اور جو کچھ ہمارے دل میں ہے اسے زبان پر لانے کی جرت نہیں نتیجہ اس کا وہ اتمینان سوز جہنم ہے جس میں ہم منحیس القوم مبتلا ہیں اور جس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا اور تمہیں دو ایک مسالوں سے سمجھاؤں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے گوھر سے سننا کہ یہ بڑی اہم حقیقت ہے جس کے مطلق غالباً میں پہلی بار تم سے گفتگو کر رہا ہوں ہم نے اوائل بیچمی صدی سے یہ کہنا شروع کیا کہ بنا ہمارے حسار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے یہاں تک کہ تہذیب حاضر نے جو بتراشے ہیں انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے لہٰذا اے مصطفی خاک میں اس بط کو ملا دے اس تصور کا نتیجہ تھا کہ ہماری ہمدردیاں کبھی ہندوستان کی چار دواری کے اندر بسنے والے مسلمانوں تک محدود نہیں رہیں یہ ہمیشہ حدود فراموش اور کیوت نا آشنا رہیں ہماری حالت یہ تھی کہ ترابلس کے ریگستانوں میں کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چوبتا اور ہماری آنکھ کے آبگینہ میں خون چھلک پڑا ایران کے لالہزاروں میں کسی فرزند توحید کی توہین ہوئی اور ہم پر دن کا چین اور راتوں کی نید حرام ہو گئی سمرنا میں کوئی ترک خاتون بیوہ اور اس کا بچہ یتیم ہو گیا تو ہم نے آہے نیمشبی اور نالہ سہرگاہی سے آسمان تک کو ہلا دیا تم اس زمانے میں بچے تھے ورنہ جب یونانیوں نے ترکوں پر حملہ کیا اور ترک موت و حیات کی کشم کشم میں گرفتار ہو گئے تو ہندوستان کے مسلمانوں نے جس کرب و درب سے چیخ و پکار کی تھی اگر تم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو تم اس کی شہادت دیتے کہ جو کچھ میں نے اوپر کہا ہے وہ شاعری نہیں ایک حقیقت کا بیان ہے گرچہ کے ایک مدد تک ہماری یہی حالت رہی کہ ہم نے اسلام کی عالمکیر پرادری کے راستے میں وطن کی چار دیواری کو کبھی حائل نہیں ہونے دیا یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان کے مطالبہ کی بنیاد اس دعویٰ پر رکھی گئی کہ اسلام میں قومیت کامدار اشترا کے وطن نہیں بلکہ آئیڈیالوجی کی جکسانیت دین ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ آواز کوئی نئی آواز نہیں تھی یہ ان کی مددتوں کی جانی پہچانی آواز تھی جو عرصہ ادراز سے ان کے دل کی گہرانیوں سے اُبر کر فضائے عالم کو مرتعش کرتی چلی آ رہی تھی کامل دس برس تک ہم قرآن کے اس پیغام عظیم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے رہے کہ اسلام میں قومیت کی تشکیل دین کے اشتراک کی بنا پر ہوتی ہے وطن، نسل، رنگ، زبان کے اشتراک سے نہیں ہوتی یعنی اسلام کی روح سے ہندوستان اور مراکش میں بسنے والے مسلمان ایک قوم کی افراد ہیں اور ایک شہر میں رہنے والے مسلم اور غیر مسلم دو مختلف قوموں کے افراد دس برس کی اس پہم پکار کے بعد ہمیں پاکستان مل گیا لیکن پاکستان ملنے کے ساتھ ہی مختلف گوشوں سے ایسی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں جو اس عمر کی صاف گم بازی کرتی تھی کہ میار قومیت کے مطلق جو کچھ ہم دس برس سے مسلسل کہتے چلے آ رہے تھے اس پر ہمیں یقین نہیں تھا وہ ہمارے دل کی آواز نہیں تھی لیکن ہم اس کا کھلے بندوں اعتراف بھی نہیں کرتے تھے نتیجہ اس کا یہ کہ ہمارے کول اور عمل میں تضاد واقع ہونا شروع ہو گیا مثلا ہم زبان سے افغانی، ایرانی، ایراکی، نجدی، شامی، مصری مسلمانوں کو اپنا بھائی اور ایک برادری کے افراد کہتے تھے لیکن عملن ان پر پاکستان کی شہریت سٹیزنشپ کے دروازے بند کر رہے تھے اس کے بار اقسام پاکستان میں بسنے والے غیر مسلموں کو مسلم قومیت کے دائرے سے باہر بھی قرار دے رہے تھے اور اس کے ساتھ انہیں پاکستانی قومیت کے پورے حکوب بھی دیے جا رہے تھے یہ اسی دو دلی کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ انتخابات جداغان نہ ہوں گے اور دوسری طرف ہم مجالس قانون ساز میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی تمیز روا نہیں رکھتے مفتصرا یہ کہ اس تس سال میں حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے عرباب حلو عقد میں شاید ہی کوئی ایسا نکلے جو اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہو کہ مسلمانوں میں قومیت کا مدار اشتراک دین ہے اشتراک وطن نہیں لیکن اس کی جھڑت بھی شاید ہی کسی کو نصیب ہو کہ وہ اپنے اس عقیدے کا کھلے بندوں اعلان کر دے اس داخلی کا شاکش کا سب سے زیادہ مزرد ارسان لتیجہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی نہ تو قرآن کے بلند آئیڈیل کے مطابق ایک عالمگیر مسلم قوم بن چکے ہیں اور نہ ہی نیشنلزم کے عام تصور کے مطابق پاکستان کی حدود کے اندر ایک قوم کے پیکر میں ڈھل چکے ہیں اب تم خود سمجھ لو کہ اگر کسی مملکت میں سات آٹھ کروڑ نفوس محض افراد کی حیثیت سے بستے ہوں اور وہ قومیت کے بلند قرآنی یا پست وطنی تصور کے تحت ایک قوم نہ بن سکے ہوں تو اس مملکت کی حالت کیا ہوگی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم میں قومیت کی اجتماعی زندگی کا شعور ہی موجود نہیں ہم نے آپ نے آپ کو کبھی ایک قوم کا جزب محسوس نہیں کیا ہم سب انفرادی زندگی بسر کر رہے ہیں اس لیے ہمارے سامنے انفرادی مفاد سے بلند کوئی مفاد نہیں ہوتا نہ چھوٹے کے سامنے نہ بڑے کے نہ ادنا کے سامنے نہ آلہ کے نہ غریب کے سامنے نہ امیر کے نہ افسر کے سامنے نہ ماتحد کے نہ مسٹر کے سامنے نہ مولانا کے نہ دیانتدار کے سامنے نہ بددیانت کے جب تک ہم میں قومی شعور بیدار نہیں ہوتا پاکستان کی فلاح و بہبود کی کوئی شکل پیدا نہیں ہو سکتا ملک کے چند افراد یا خاندانوں کا بے حد دولت مند ہو جانا اور ہوتے چلے جانا ملکی بہبود کا آئینہ دار نہیں ہوا کرتا اس انتشار سے نکلنے کی دو ہی صورتیں ہیں اگر ہم مسلمان کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ مسلم قومیت کا میار اس طرح کے دین ہے اور ہمیں اس میار کے مطابق ایک امت اور ایک ملت بننا ہے اور اگر ہم اس پر یقین نہیں رکھتے کہ قومیت کا میار اس طرح کے دین ہے تو ہمیں کھلے بندوں اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس طرح کے وطن کی بنا پر پاکستان کی حدود میں بسنے والوں کو ایک قوم کے کالب میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سے اگر ہم امت مسلمہ یا ملت اسلامیان نہیں بن سکیں گے تو کم از کم دنیا کی دوسری قوموں کی صفت میں کھڑے ہونے کے قابل تو ہو سکیں گے یہ حالت بہرحال ہماری موجودہ حالت سے بہتر ہوگی ہم اسلام کی جنن تک نہیں پہنچ سکیں گے اور یہ ہماری انتہائی بدوقتی ہوگی لیکن منافقت کے جہنم کے درکِ افصل سے تو نکل جائیں گے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا چودہ بٹا 145 قرآن نے منافقین کا مقام جہنم قدر کے اسفل سب سے نچلا ترچہ بتایا ہے اور اس کی شہادت خود ہماری حالت دے رہی ہے بشرتے کہ ہمیں قیامتِ امروز اور جہنمِ موجود کے دیکھنے کی حمد ہو جائے یاد رکھو سلیم میں یہ کچھ ملک کے ان لوگوں کے متعلق کہہ رہا ہوں جو اسلام کی حقانیت اور اس کے اصولوں کی محکمیت پر دل سے یقین نہیں رکھتے جنہیں ان پر یقین ہے انہیں بہرحال اسی یقین پر زندہ رہنا اسی کی پکار کو بلند کیے جانا اور یہی کچھ کرتے ہوئے یہاں سے آگے چلے جانا ہے لہٰذا ان کے لیے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر وہ اسلام کے نصب العین پر یقین نہیں رکھتے تو کفر کے معیاروں کے مطابق زندگی ڈھال لیں اب آگے بڑھو پاکستان کے مطالبہ کی بنیاد اس دعوے پر تھی کہ ہم یہاں ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو قرآنی خطوط پر متشکل ہو یہی وہ دعوہ تھا جس کی بنا پر ہم متحدہ ہندوستان کے تصور کو یہ کہہ کر رد کیا کرتے تھے کہ اس قسم کی مخلوط حکومت میں ہم اپنے دینی تصور کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے لیکن جب پاکستان مل گیا تو ہم نے اپنے اس دعوہ سے گریز کی راہیں نکالیں شروع کر دیں اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں ایک طبقہ ایسا ہے خواست کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو جو اسلام کی طرف سے خطن مایوس ہے اور اس کے قوانین و اقدار کو اہد پارینہ کی داستانیں سمجھتا ہے دوسرا طبقہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو حقیقی اسلام سے مایوس نہیں لیکن اسلام کے نام پر جو کچھ ہمارے قدامت پسند طبقہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اس کے خلاف ہے لیکن حالت یہ ہے کہ نہ ابلوز ذکر طبقہ میں یہ جرت ہے کہ وہ اسلام سے اپنی مایوسی کا اعلانیہ اظہار کر کے کوئی اور روش اختیار کرے اور نہ چھانیوز ذکر کو یہ بے باقی عطا ہوئی ہے کہ وہ قدامت پسند طبقہ کے خلاف جو کچھ اپنی خلوتوں میں کہتے ہیں وہ کچھ جلوتوں میں بھی کہیں اتنا ہی نہیں وہ قدامت پسند طبقہ یا ان کے زیرے اثر آوام میں پاپولر ہونے کے لیے ان تمام رسومات کو ادا کرتے اور ان تقاریب میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جن کے وہ دل سے خلاف ہیں اور جن کا وہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں مزاک اڑاتے رہتے ہیں ظاہر ہے کہ جو لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جرت سے کام نہیں لے سکتے وہ بڑی بڑی مہمات میں بے باقی اور بلند ہوسلگی سے کس طرح کام لے سکتے ہیں منافقت کی زندگی چھوٹی راتوں کو مفقود اور حوصلوں کو پست کر دیتی ہے اور یہ وہ مرض ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے ان سے آگے بڑھو تو ہمارا مذہب رسطب کا آتا ہے ان کے متعلق میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک طرف یہ قرآن کے متعلق یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا کی بے مثلو بے نظیر کتاب ہے جس میں زندگی کے تمام معاملات کا بہترین اور مکمل حل دیا گیا ہے اور دوسری طرف ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ کتاب معاذ اللہ تضادات سے بری ہوئی ہے نامکمل ہے مبہم ہے گہر واضح ہے گہر مربوط ہے ناقابل فہم ہے ظاہر ہے کہ جو قوم اپنی آسمانی کتاب کے متعلق کہ اس قسم کے متضاد عقائد کی حامل ہو وہ زندگی کے دیگر معاملات میں کس طرح یقصو ہو سکتی ہے اب تم ان بلند طبقات سے نیچے اتر کر عام لوگوں کی طرف آؤ اور دیکھو کہ وہ کس بری طرح بیجکینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تم نے اگلے دنوں چودری حاکم علی کی باتیں سنی تھی یہ شخص بڑا دیانتدار ہے تقسیم ہند کے وقت جب یہ لاہور آیا ہے تو اس کا حلقہ اثر اتنا وسیح تھا کہ اگر یہ چاہتا تو کئی کوٹھیاں لات کرا لیتا اور لاکھوں کا مال چمٹ لیتا لیکن اس نے ایک دن کا بھی اپنے لیے نہیں لیا یہ بڑی حوصلہ مندی اور حمد کا کام تھا لیکن تم نے دیکھا کہ وہ اب کیا کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اس وقت ایسی ہماکت کیوں کی اور کیوں نہ دوسروں کی طرح لوٹک سوٹ میں حصہ لیا یعنی دیانتدار ہونے کے باوجود اسے اس بات پر یقین نہیں رہا کہ دیانتداری واقعی اچھا اصول ہے اسے اس پر فخر ہے کہ اس نے ایسے وقت دیانتداری سے کام لیا جب بڑے بڑوں کے پاؤں فسل رہے تھے لیکن اسے دیانتداری کی محکمیت پر یقین نہیں رہا اسے اپنی روش کی صداقت پر ایمان نہیں رہا وہ اگرچہ اب عاملن کسی لوٹک سوٹ میں حصہ نہیں لے سکتا کیونکہ اب اس کا موقع ہی نہیں رہا لیکن اسے اس پر یقین نہیں رہا کہ لوٹک سوٹ برا کام ہے اور اس سے ایتناب ضروری ہے لہٰذا وہ تیانتدار ہونے کے باوجود بے یقینی کی زندگی بسر کر رہا ہے اس کا قلب اس صحیح اتمنان سے محروم ہو چکا ہے جو اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو کسی کام کو زندگی کا اصول اور فریضہ سمجھ کر کرے اور اس کے بعد اسے خواہ کتنے ہی نقصانات کیوں نہ ہو اسے اس پر کبھی افسوس نہ آئے کہ میں نے اصول پرستی سے کیوں کام لیا یاد رکھو سلیم چودری حاکم علی ایک فرض نہیں بلکہ وہ پاکستان کے ایک ایسے عظیم طبقہ کا ترجمان ہے جس نے تقسیم کے وقت بڑی دیانتداری سے کام لیا تھا جو اب اپنے اس فیصلے اور عمل پر متعصف ہے اور اس طرح زندگی کی بلند اقدار سے اس کا یقین اٹھ چکا ہے تم حاجی روشندین کو جانتے ہو پانچ چھ سال ہوئے اس نے بسات خانے کا مفسر سا کاروبار شروع کیا تھا اور تہیہ کیا تھا کہ وہ حلال کی روزی میں حرام کا چھینٹا بھی نہیں پڑھنے دے گا اس کے متعدد اصولوں میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ کسی کو رشوت نہیں دے گا پچھلے سال جب وہ حج کے لیے چلا ہے تو کاروباری سلسلہ میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک سخت گلتی کی تھی جس کا خمیازہ بری طرح بھگتا تم میرے تجربے سے فائدہ اٹھانا اور ایسی غلطی نہ کرنا وہ غلطی یہ تھی کہ میں نے تہیہ کیا تھا کہ کسی کو رشوت نہیں دوں گا میں اپنے اس فیصلے پر قائم تو رہا لیکن اس کی وجہ سے جس قدر پریشانیاں اٹھائیں اور نقصانات برداشت کیے ان کے پیش نظر اب میں اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ میں نے بڑی ہماکت کی تم نے وہی کچھ کرنا جو باقی دنیا کرتی ہے بڑے آرام سے رہو گے اور نقصان سے بچو گے دس روپے رشوت دے دینے سے سو روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے اور انسان باگ باگ جھک جھک سے الگ چھوٹتا ہے میں تو جب تک ہو سکے گا اپنی بات کو نبھاؤں گا لیکن تم ایسی غلطی نہ کرنا دیکھا تو امن سلیم کہ ہم میں سے جو شخص اس اصول پر قائم ہے کہ وہ رشوت نہیں دے گا وہ بھی دل سے اپنے اصول کی صداقت کا قائل نہیں وہ دیانت داری میں بھی بے یقینی کی زندگی بسر کر رہا ہے اس کا سینہ ہر وقت کشم کشے پیہم کی عماجگاہ بنا رہتا ہے اصول پرستی اس کے لیے سانپ کے موں میں چھپکلی کی طرح ہو چکی ہے جے اگلے تو لاجوں مرے نگلے تو کوڑی بنے میں نے تمہیں دو چار مسالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح بھی یقینی کی زندگی بسر کر رہا ہے ان مسالوں پر غور کرنے کے بعد تم اپنے گرد و پیش نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ کتنے ہیں جن کے قلب و زبان میں ہم آہنگی اور عقیتہ و کردار میں یکرنگی ہے کتنے ہیں جو زبان پر وہ کچھ نہیں لاتے جو دل میں محسوس کرتے ہیں تاکہ عوام میں انپاپولر نہ ہو جائیں کتنے ہیں جو غلط باتوں سے اجتناب کرتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ وہ باتیں اصولاً غلط ہیں بلکہ اس لیے کہ اس سے مقبولیت بڑھتی ہے کتنے ہیں جو بدیانتی سے بچتے ہیں لیکن دل میں اس پر متاسف ہوتے ہیں ان کے برقس کتنے ہیں جو ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کے باوجود حقیقی معنوں میں مطمئن ہیں کہ ہم نے اصول پرستی کی خاطر یہ نقصانات برداشت کیے ہیں اور ایسے نقصانات برداشت کرتے رہیں گے لیکن اصولوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی سوچو سلیم کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں جو زندگی کی مستقل اقدار پر اس قسم کا یقین رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ جو معاشرہ اس طرح بے یقینی کے جزام میں مبتلا ہو جائے اس سے کسی صحت مندانہ اقدام کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے اس سے کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے جس ملت کے افراد کی یہ حالت ہو کہ انہیں نہ کسی اصول زندگی پر یقین ہو نہ ذابطہ حیات پر ایمان وہ زبان سے جس روش پر عقیدہ ظاہر کرتے ہوں دل سے اس کی صداقت کے قائل نہ ہوں وہ کہتے کچھ ہوں اور چاہتے کچھ اور سوچو کہ ایسے افراد کے ہاتھوں ملت کے بہبودگی کیا شکل ہو سکتی ہے جس معاشرے میں نہ لیڈر اپنی سیاست پر یقین رکھتا ہو نہ مولوی اپنی شریعت پر ایمان نہ دیانتدار اپنی دیانت کی صداقت کو دل سے مانتا ہو نہ اصول پرست اپنے اصولوں کی سچائی پر مطمئن نہ کام کرنے والا افسر یہ کہہ کر سکھ کی نیند سوئے کہ میں نے اپنے فرائز کو پوری دیانتداری سے سر انجام دے دیا نہ ایماندار کاروباری اس پر خوش کہ اس نے نقصان اٹھا لیا لیکن دیانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اس معاشرے سے یہ امید رکھنا کہ وہ مفاد خوش سے آگے پھڑ کر اجتماعی مفاد کی خاطر بتبیب خاطر قربانیوں کے لیے تیار ہو جائے گا خود فریبی کے سوا اور کیا ہے جس معاشرے میں ہر نیکوکار کو اپنی نیکوکاری پر افسوس آ رہا ہو اور ہر دیانتدار اپنی دیانتداری پر متاثف ہو اس سے ان حسنات کی توقع رکھنا جس کا سرچشمہ دل کا یقین اور قلب کا اتمنان ہوتا ہے اپنے لیے سامان حسرت خریدنا ہے اس قسم کے معاشرے میں قومیں زندگی سے محروم اور سرفرازیوں سے بیگانہ رہ جاتی ہیں نہ ان کی کشت عمل پر صحاب کرم کی گوھر باری ہوتی ہے نہ ان کے کاشانوں پر رحمتوں کا نزول قرآن نے رحمتوں کے نزول کے لیے ایک ہی جازبہ بتایا تھا اور وہ یہ کہ ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة اکتالیس بڑا تیس جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا نشور نماز دینے والا اللہ ہے اور پھر اپنے اس عقیدہ پر استقامت سے جم کر کھڑے ہو گئے ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کسی قسم کا خوف اور حزن نہ کرو اور اس جنتی زندگی کی خوشخبری لوگ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی وہی قوم خوف و حزن سے محفوظ اور زندگی کی خوشحالیوں اور سرفرازیوں سے شاد کام ہوتی ہے جس کے افراد اپنے عقیدہ پر جم کر کھڑے ہو جائیں جنہیں اس کی صداقت پر یقین محکم ہو ان کا یقین سکون و اتمنان کی ہزار جنتیں ان کے سینوں میں آباد کر دیتا ہے اور اس کے زندہ و تابندہ نتائج زندگی کی فردو سے بدامہ خوشگواریوں کی شکل میں ہر آن سامنے آتے رہتے ہیں یہ ہے سلیم ہمارا اصلی مرز اور یہ ہے اس مرز کا صحیح علاج یعنی اپنے نظریات حیات پر محکم یقین اور اپنے تصورات زندگی پر غیر متزلزل ایمان جب قوم کے افراد کے دل میں اپنے تصورات و نظریات کے متعلق اس قسم کا کوہ آسا یقین پیدا ہو جائے تو پھر دیکھو کہ ان کا یہی سازو سامان کس قسم کے کہکشانگیت نتائج پیدا کرتا ہے جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح العمی پیدا اس قسم کے یقین کے بغیر نہ ہم ایک قوم بن سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری کوششیں کوئی نتیجہ مرتب کر سکتی ہیں قوموں کے شجر حیات کی اصل جاڑ ان کا یقین ہے ایسا یقین جس میں کسی قسم کا ریبو تشکیق اور تزبزبو تزلزل نہ ہو جب تک یہ نہیں ہوتا ہمارا کوئی عمل باراور نہیں ہو سکتا اب تم یہ پوچھو گے کہ موجودہ حالات میں افراد قوم کے دل میں اس قسم کا یقین پیدا کیسے کیا جائے تفصیل اس اجمال کی بھی طویل ہے لیکن ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ یقین پیدا ہوتا ہے صحیح تعلیم سے اور ہمارے ہاں یہ ہے وہ لفظ جو شرمندہ امانی نہ ہوا کہنے والے نے غلط نہیں کہا تھا کہ دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے خود قرآن نے بھی دائی انقلاب کا بنیادی فریضہ جو اللے محمل کتاب بتایا تھا لہٰذا اگر ہم نے مسلمان قوم کی حیثیت سے جھینا ہے تو ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کر دیں لیکن قرآن کی تعلیم سے مراد وہ تعلیم نہیں جو ہمارے مذہبی مدارس میں دینی علوم کی شکل میں دی جاتی ہے اور جو طلبہ کو قرآن سے بیغانہ ہی نہیں بنا دیتی بلکہ اس پر ان کا ایمان بھی ختم کر دیتی ہے قرآن کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ مطاللن علا وجہ البصیرت یہ محسوس کرنے لگ جائے کہ بلا شک و شبہ یہ کتاب عظیم نوع انسانی کے لیے واحد اور مکمل ذابطہ حیات ہے اور انسانیت کی مشکلات کا صحیح حل اس کے سوا کہیں نہیں مل سکتا اس کا دل اس پر گواہی دے کہ اس ذابطہ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے سے دنیا اور آخرت کی سرفرازیاں اور کامرانیاں نصیب ہوتی ہیں اور اس کے خلاف جانے سے فرد اور قوم کی انسانی زندگی کی اسی طرح موت واقع ہو جاتی ہے جس طرح سنخیہ کھانے سے اس کی طبعی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس قسم کے یقین کے بغیر ان تباہیوں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں جن میں ہمارا معاشرہ گھر چکا ہے وسلام پرویز اگست سن 1958 عیسوی